اپنے درخواست کرتی ہوں ہماری آج کے خصوصی تانشور محطم اپنے آپ پروفیسر ڈاکٹر گلانی سے کہ وہ آئیں اور اپنا مقابلہ بوئیٹک ایوان سے اپنا مقالعہ پیش کرتی ہیں بسم اللہ عزوہ جل تمام تعریفیں صلی اللہ علیہ وسلم جو عالمین کا رب ہے اللہ خود رود و سلام رسول اللہ وزید آستیفر جو تمام جہانوں کو میرہمت ہے مثل شیمان محفر جنابی ریس چانسلر ڈاکٹر محمد فیر صاحب جناب پرکٹر گلانی کے نظر بشکوری صاحب سدر محفر ڈاکٹر سادر بسمانی صاحب اور پریسپل فالی خیالدہ شاہین ڈیوی صاحبہ فکولٹی ممبر اور عزیز تازہ برمو بڑا مشکل مرالہ شروع ہونے والا ہے آپ کے لیے بھی میرے لیے دی کہ آپ چکنا مجھے سن سکتے ہیں پرداش مر سکتے ہیں اس لئے دنوں میں یہ لندن کے بی بی سی کے رضا علی آدی سے ملاقات ہوئی اس نے کہا دی آپ کے سامنے لیے بیٹھا ہے وہ سات منٹ تک آپ کے گفت کو سنتا ہے اس کے بعد اس کی طبیعت ہو جو ہے وہ ڈائیوائٹ ہونکاتی ہے اس لئے آپ کی بیکسنہ سے گفت دے سات منٹ ہونکاتی ہے ہم پروفیسر ہیں ایک زمانہ تاہاں بہلہ کلاس کا دورانیا چالیس میں رکھتا اب جب سے انفل بی ایسٹ یہ ہے ہمیں کم سے کم بھو گھنگے لیکچر دینے ہوتے ہیں آپ کی دو گھندے کے لیے تیار ہیں اور بی سی صاحب بکٹر صاحب کو بھی لیکن میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ میں اس درتی میں ہے ہم کو خادر لانفریت کی درتی ہے بکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ میں اپال کرے سرحانہ کے نیچے دیوانے فرید ہوتا تھا وہ ان کا مدعوہ کرتے ہیں بکٹر صاحب یہ خادر فرید کی درتی ہے یہاں سے آگے دھوٹ مٹھن ہے اور یہ کوٹ چھٹا میں بہت سے شہر ہیں فراد باسمکیو صاحب بیٹھے ہیں دل پر مولای صاحب آئین آنکے اور اسی طرح سے بہت سے لوگ یہاں اس کترے میں اگر آپ اس طرف نظر دنائیں تو ان سے یہ طرف کہتے ہیں جو منی یونام ہے بابشید فیسرامی ہے اکبال سوکری ہے اکر ڈیرائی سمائی اکر ڈیرائی قاضی خان پر نظر دائیں جناب محمد صاحب محسن نکوی ایسے بڑے بڑے نام مزید شہر بہت سے شہر ہیں انتنے اس کتے کو چار چاند لگائے ہیں تمہیں اس غدنی میں آئے ہوں آپ کا شکر ازار اور ان تمام شہروں کی دانشوروں کی عظمت فرسلام اور اگر اخباریں جہاں کی حوالے سے دیکھیں تو وہ صحیح دہ افضل صاحبہ دو بیٹیرہ قاضی خان سے تین عورتیں تین کہاں یہاں پتن پچاس سال سے لکھ رہی ہیں شاید تو یہاں رمضان طالب صاحب میں ہوتے تھے تو یہ دردی باب کی دانشوروں کی عظیبوں کی شہروں کی دردی ہے اور آج میں یہاں یہاں ہمجھے بہت اچھا عزت رہا ہے اور اس دور افضادہ شہید نے یہ تو اور بھی مزے کی بات ہے ایسا موضوع کہ جس کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں ہم گوڑے کر نام سن لیا آگی پتہ نہیں اسی طرح سے علامہ اکبال تب شہر ہم نے نام سنایا کہ اس سلیدرس میں آپ سارے لوگ بی اے میں جو زیادہ علاقہ دو سب ٹیکٹ ہیں اسلامیات لازمی اور مطالعہ پاکستان لازمی بڑھتے ہیں نا پہلی سے لے کر ڈی اے تک مطالعہ پاکستان لازمی ہے کہ اچھا پاکستان ہی نہیں بنا اور ایم بی تک اسلامیات لازمی ہے کہ اچھا مسلمان بھی نہیں بنا تو اس مطالعہ پاکستان میں ارامہ اکبال کے بارے میں پڑھا ہوگا جنہاں ناؤ نومبر اٹھارہ سو ستر تر پرسیہ خورت میں نور محمد امام بابی امام دیلی کے خارنے اٹھارہ سو ستر تر یہاں دکھا ہے جو کنگیا ترکی کا شہر ہے جہاں مولانا رونی کا مزار ہے ان کے آتے میں جو قبریں ہیں علامتی قبریں اس میں ایک علامتی قبر علامہ اکبال کی بھی ہے ترکی اور اس پر ان کا جو بلادت کا سن ہے اٹھارہ سو تیہتر لکھا ہوگا ہے اب یہ ان کی درستی قوم کرائے گا اللہ جانے برحالی میں اکبال کے بات کی جو میں امی میں پڑھ رہا تھا ہمیں ہمارے اشراف جو پی ایش ڈی کر گئے تھے فرانس سے وہ پر علام اکبال کے سخت مخالف تھے تو کہنے لگے مجھے ایک کالیج کا پرنسپل ملا کہنے لگا میں کالیج میں ہستہ اکبال منا رہا ہوں میں نے پوچھا تمہاری خودی بلاند ہوئی اس نے کہا ہوئی میں نے کہا یہ بتا خدا نے تم سے آت کر پوچھا ہے بتا تیری رضا کیا ہے تو پرنسپل نے نے کہا وہ تو نہیں پوچھا تو میں نے کہا تمہاری خودی کیسے بلاند ہوئی وہ خدا ہے وہ دنوں کا حال جانتا ہے وہ بندے سے کھو کچھے بتا تیری رضا کیا ہے پھر وہ کہتے تھے خودی کا سر نیہا اللہ اللہ اے بربا خدا تو آیاں ہے اب اکبال غیر آئے نیہاں ہے تو بہت سی باتیں ہم نے مسونی علامہ اکبال کے حوالے سے اور خاص طور پر ان کے بیٹے جعویدی باب میں جو خود نویس تلکھی ہے چار گریمہ گوکہ ملے آپ بڑھے ہی اس میں اس نے اپنے باب کے مختلف پہلوں سے پردے ہدایے ہیں جو ہم ایک اردنے مفقر اور شہر مشرق سمجھ کے نہیں اٹھاتے اس نے سب کچھ اپنے باب کے بارے میں بتا دیا ہے کہ میرا باب کہتا تھا تیرے عشقی انتہا چاہتا ہوں میری سازگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں پھر لوگ کہتے ایک اقبال نے دھرتی کی شہری نہیں کی اس نے پہاڑوں کی شہری نہیں کیا ہے اس نے شہین کی شہری کیا یہاں شہین ہیں سابرہ شہین تو ہیں لیکن انہام کوئی شہین نہیں ہے کوئی پہاڑ نہیں علام اقبال نے اس دھرتی کو پیٹ نہیں کیا اب شہینوں کا جو حال ہو رہا ہے تو ایک سرائی کی شہر نے کہا ہے ذرا اقبال چھاتی پا پہاڑا جہاں چٹانا دے ذرا اقبال چھاتی پا پہاڑا جہاں چٹانا دے تیرے شہین سر سرکھ کے ممولیاں تو پٹی لے گئے اب اقبال کی شہین جو انجام ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے برحال اقبال شناسی میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اقبال پر بہت سے کتابیں لیتھی ہمارے اصطاد ڈکٹر روز صاحب تو جہاز کے حادثے میں سہید ہو گئے تھے وہ کہتے تھے غالب اور اقبال فارسی بھی شہر انہیں زبردستی اردو میں ٹھونس دیا گیا اب پھر آپ کو بتا ہے اردو کی تو عمر میں سو سال نہیں بنتی تو اقبال کی گیارہ میں سے ساتھ کتاب فارسی میں اس طرح سے اقبال کے خلاف بہت سے باتیں میٹیریل جو ہم یہاں نہیں کر سکتے کہنا نہیں چاہتے یا آپ سننا نہیں چاہتے برحال زبان میں نہیں مانتا بہت سے لوگ ہیں انہیں دلیل دیئے کیونکہ قوم زبان نہیں ہے یہ تو لاکھ بندہ بھی نہیں بولتا پاکستان میں سے قوم زبان بنا دیئے آپ بندلہ دیش سے ہاتھ دھو بیٹھے اسی طرح ایک اور پروگرام چلا علامہ اقبال قوم شہر میں نہیں مانتا تو لوگوں کہ دلیل حدیل کو قوم شہر نہیں بنتا وہ قوم کا شہر نہیں یہ بات میں آف درکار کر رہا ہو سکتا کسی کو ناغوار بھی لیکن حقیقت ہے اور اردو کے جتنے اچھے شہر ہیں پرکٹر صاحب یا سرائی کی سپیکنگ ہے یا منعابی سپیکنگ جتنے اردو کے اچھے شہر ہیں وہ فیض من فیض ہو علام اقبال ہو منیر نیازی ہو احمد فراغ ہو اسرام انساری ہو کوئی دی ہو اردو سپیکنگ نہیں اینی منعابی بولنے والا تھا تو میں اقبال کا ایک تو کلمہ اس نے توحید کی بات کی یا عشق رسول جو اس کا وین کابک ہے شکوہ اور جواب شکوہ کے شیئر میں کوٹ نہیں کروں گا آپ نے خود پڑھنے کہ شکوہ میں اللہ تعالیٰ سے اقبال نے کیا کہا تھا اور پھر اس پر فتو لگ گفر کے تو جواب شکوہ اسے انجمان حمیل اسلام کے جلسے میں موچی گیٹ کے جلسے میں پڑھنی پڑی اس میں خدا کے خلاف باتیں کی تھی اس کا جواب پر اس نے موچی گیٹ کے جلسے میں دیا تھا برنہ شکوہ اس نے ایک عدوی میخل میں پڑھ لیا تھا تو قوت عشق میں ہر پس کو فتبال کرتا دہر میں عشق محمد سے جالا کرتا یقین محمد سے وفا تونے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کو ہم دے رہے ہیں وفدانہ اس قوت رسول مول آئی جس نے گبار راہ کو بخشا فراؤ دی سینہ نگاہ عشق و مسنی میں وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی دار اکبال کے بارے آپ بہت کچھ جانتے ہیں راشتر جانتے رسول رسول زیاد داروں اکبال عشق رسول رسول جانتے اب تھوڑی سی گویٹے کی بات کرتے ہیں پھر تعریف کرا کے گویٹے کا میاں بخورا سب کے گویٹے اور اکبال کے لئے خزاد آتے ہیں آپس میں اور جو مماثل دیں وہ تھوڑی سی بسکس کروں گا اور انشاءاللہ مخت سے وقت میں جیسا جانتے ہیں گویٹے تھا وہ جنگوی سے ڈالا کرتا تھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اکبال اور گویٹے میں ایک صدی کا فرق ہے اب جو ایک صدی پہلے قضل چکھوڑا ہے اور ایک صدی پہا آیا ہے آج کیا دور آپ دیکھیں کہ لمحہ لامحہ صورت دہا جیس ہو انچاس کو پیدا ہو سو انچاس اور علامہ اکبال اٹھارہ سو ستتر میں پیدا ہو فرق دیکھیں پھر اس کے اندقاء ہوتا ہے بائیس مارچ اٹھارہ سو اٹھارہ اٹھارہ سو جبکہ انیس سو اٹھارہ سو اٹھارہ دور تو شاہری اکرامہ عدب فلسفہ اور لاحیات کوئیٹ دیکھے خاص موضوع تھے اگرچہ جرمن تھا لیکن عالمی عظم کے جو گنے چونے لوگ اس وقت تھے یا مروپ کی چار علمائین چار بندے تھے ان میں یہ شام ہوتا آپ دیکھیں بھی سبیوں پہلے چلے جائیں مہا کے لوگ کتنے قلم فضل میں ہم سے آگے دنیا میں نام تھا بی اگر شہر بھی ہے ناون نگار بھی ہے فرستر بھی ہے لیکن وہ ہماری دکیار کھالے تھا یہ لیکن صرف ایک قانون کے ذنہ کے سارے پہل کو سو دنچسپی دی اور اس کی دنچسپی اندار مہنوب بھی تھی دنچسپی ادب کے لاب اس نے کانون کے میڈکل سائنس تو صرف دیکھ کھتے میں یا لڑکو کے لئے مقصوص ہو گیا ہے اس کو سپس نہیں اور کانون کی تعلیم کوئے حاصل کی وہ ٹھئیٹر ڈریکٹر کی رہا اسے ڈرامر سے بنیچسپی تھی وہ سائنستان بھی تھا وہ رکار بھی تھا اور ان تمام صفات سے آراستہ عالم عدد دیو کامر شخصیات میں اس کا شباب ہو گئی تھا گوٹے کام آدمی نہیں تھا جس سے آمی کوئی مقصر ہو دیو خوال 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 عمر شیخ سپریر اور دانتے کا ہم بلہ ہے اس لئے چار یوروپ کے تھام بھینک مشہور ہیں اور بھینک چلا گیا وہاں پچھ سال رہا باپسی پر اس نے انقلاب فرانس کے خلاف رکھنے سکتا تھا اب انقلاب فرانس پر آتا ہے آپ بی ایوی سٹوڈن بیٹھے ہیں آپ نے فرنچ بیوشن پڑی ہے اس پر انقلاب فرانس کا نورہ تھا نو ٹیکسیشن بھینک لیٹسلیشن ان لوگوں کا شروع دیکھے کہ سترہ سو ناسی نہیں ہو کہہ رہتی کہ اسمبلی سے جب تک بیل پاس نہیں ہوگا پیٹرول کا رینٹ نہیں پڑ سکتا وہ اتنے صدی پہلے بات کر رہے تھے ہماری اپنے اپنے جا چاہتے ہیں اپنے نے اس کے خلاف لیکن چروع کیا اس کا نکہ نظریہ تھا کہ انصاف پسندی مساوات افوات یہ تو ٹھیک ہیں لیکن بربریت قطع وغارت انتہا بسندی گلت ہے سترہ سا اٹھاسی اسم میں اس کے زندگی میں ایک لڑکی آئی جس کے مردیس سال تھی کرسٹینہ وہ ایک مزلوئی پھول بنانے والے فیکٹری میں کام کرتی تھی وہ ملازم تھی وہ اپنے بھائی کے کسی کام کی جیسے گویٹے کے پاس آئی خوان پڑ جاہل تھی لیکن گویٹے اس پی ساتھ کی اس کی تازگی اور چم چماتی جمانی دیر پر فرکت ہو پہلے تو اس نے اپنے باگ میں خوان کے خوان سے مرح لیا پھر اس کے باگ شاہدی باگ میں شکی ہے سفرہ سے جنان دین اس دوران وہ اندازل ہیں کہ اس کی جمانی ہے اور وہ اس پہلے میں درچسپی لگے بلگ ہے کہ شاہدی میں ضروری ہے خوبصے شدر سے ملقات ہوتی ہیں اور بہت بریباً اٹھارہ سو پانچ تک جاری رہتی ہے کہ دونوں اپس میں دوست رہتے بیتے رہتے اور شدر کے جو اثرات ہے اس پر بہت سارے مرتب ہو جو ہیں سارے بیتے زندگی میں ایک تذب سارے کا دمانہ ہے کہ وہ زہری دور پر بہت پریشان ہے اور اس میں اب فاؤسٹ کا پہلا حصہ لکھنا شروع کی ہے اب پورا شروع دور ہے اور زداد زندگی ہے لکھنے لیکن اس نے سلسنا شروع کی ہے لکھنے کا اور لکھنے میں میں ہوں ایسا کہ اس اتنے کے لئے سے اپنے دولی نوجمانی محلوف رہا جانے بجانے رہا اور ورڈے کا نام ہے اس فاؤسٹ کی لگا سے نمر ہوئی ہے لگا تک موجود ہے اب پھر اس فاؤسٹ کو اثر نو تشخیز دیا کہ ایک بار پھر اپنی زندگی کے دونی رہا عظیم ریم شہران اور فلسکیان میری تخلیق ہے اس کو مجموع کر جاؤں تو 1811 میں اس نے اپنی خود نمی استثانی مقصوانی ہوئی ہوئی یہ بس مشکل ہو دائیگا پھر رہلا دکھنا اس نے یہ دکھ کیا اور 1813 تاک اس نے شہری اور سجائی کے حوالے سے یہ لکھتا رہا اور مسلسل چھپتا رہا 1912 میں اس نے دیوان مغرق جائے تک اور جب یہ آپ بڑھے کے دیوان پتہ جلتا ہے اس پر فالسی شہری اور حخاص اور حافظ جو اثر ہے اس پر نمائی نظر آتا ہے یہ سوچنے کی بات ہے آبی بات 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 خالس جو ایرانی کلام اس تک کیسے مہجا کہ اس وقت 319 میں کہ دیوان مغرق شایہ ہوتا ہے تو اس کی شہری پر حافظ کی اثرات ہمائی نظر آتے ہیں اور یہ زمانہ کوئٹے کی شہران تخلیقات کا بہترین زمان جب جو خارس شہری سے متاثر ہو کے آگیا 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 سنسیاہ بنیازی سے کہا کہ یہ آنے والی نظروں کے ان نقاطوں کی مراز ہے جو اس کے نقائز اور کمزور یا دریافت کریں پہلے کہا گیا ہے کہ اس کے اگرونی جو آئیں وہ آنے بلد نظری نقاط جو ہیں دریافت کریں اور فاؤسٹر دوسرا حصہ اس کے منلے کے بادشاہ ہوتا ہے بائیس مارک اٹھارہ سو بردیس میں بیاس سار اور سار مہینے کی نمبر پہ اس پین پڑار ہوتا ہے اور وہ اس لافانی دنیا سے مر گیا تھا لافانی لیکن فانی انسانوں کی طرح مر گیا سائنس کے بارے میں اس تخلیقات کی تدار چودہ چیلدے ہیں جو سائنس کے بارے مجھے دکھی اور جو اس کے وائمار ایڈیشن ہے وہ ایک سو چالیس انومیشن ایک سو چالیس انومیشن ایک ویٹے کا تخلیقی عمل آخری عمر تک جاری رہا وہ ارتقاء کرتا رہا بدلتا رہا اور تخلیق کرتا رہا اب تو میں نے یہ بات کیا کہ آخری دنوں تک ہمارے اندر بیمار ہوتا ہے منجھے پر پڑا ہوتا بس بیمار ہیں نہیں کہ میں بیوکے گیا ایک مہینے کے یہ مہا ہر بیمار کھوڑا بزار میں ہوتا ہے یا پارک میں ہوتا ہے گھر کوئی نہیں بیٹھتا ایکٹیو رہتے ہیں لکھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں کوئیٹے ہم ہیں آشک رسول آشک رسول آشک رسول آشک رسول آجی آپ گلی میں جائیں آپ پر کچھ گلی پھینکے آپ کیا کریں گے کتنے گالی دیں گے اگر آشک رسول لوں کے گالی تو نہیں دیں گے انتظار کریں گے کل بھی یہ گلی پھینکتے ہم آشک رسول کتنے آسر چیزی بتانا تھا لیکن گوئٹے تو رسول نے آشک بھی تھا مدھا بھی تھا اپنی تخلیق دیوانِ مذہبی میں گوئٹے نے جگہ جگہ قصور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حقیدت پر حضار کیا ہمیں دیکھتا ہے کہ سالہ سال خدا سے ناغاشنا کو ہمیں قرآن اور اس کے لانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے دور ترکھتے رہے مگر علم و دانش کی شہرہ پر جتنا ہم نے قدم آگے پڑھایا اور دھت جہالت و تعصف کے ناروہ پر دہتے گئے اور بہت جلد اس کتاب میں جس کی تاریخ و توصیص نہیں ہو سکتی دنیا کو اپنی طرف کھینچ گیا اور اس نے دنیا کے علم و دانش پر گہرا اثر دیا آخر یہ کتاب دنیا در کے لوگوں کے افرار کا مہد قرار پہے گی تو یہ کوئٹے کے قرآن کے بارے کے انفاظ ہیں کہ یہ کتاب نہیں ہو جائے پھر وہ مزید لکھتا ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ ابتدا میں کاری اس کی وزن عبارت کی وجہ سے روبردانی کرنے لگتا ہے لیکن اس کے بعد اس کی قشش کا فریفت ہو جاتا ہے اور بے اختیار اس کی متعدد خونجیوں کا عاشق ہو جاتا تو یہ ایک غیر مسلم ہے جو قرآن کے بارے ان کے اس طرح سے کہتا ہے اب ہم دون سی بات کرتے ہیں کہ اقبال اب تھوڑا زال نے تعرف دیکھ لیا کہ اقبال کی عاشق رسول ہے اور کوئٹے بھی ہے تھوڑی سی بات ہیں آپ سو جائیں کہ وہ ایک حسائی ہے اور قرآن میں ایک مسلمان ہے پھر میں نے کہ گوئٹے ہر چیز میں دن سو رکھتا تھا عسائیت میں رکھتا تھا ربائی میں رکھتا تھا لیکن قبال کا شہری مذہب قید سے باہر نہیں جاتی تو کچھ تسادات ہیں اور کچھ مماثر تھے جو ان دونوں پڑی جاتے یہ دونوں کے بتا کہ شہری ڈیر میں یہ ٹاپی ٹو ممتخب کیا کہ گوئٹے پر اپنی بچوں کو رکھ شلاس کرائیں بگرنا لوگ آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح کم بیانتے ہیں کہ خاص طور پر ایسی شخصیات لاب غیروز کا جن کے بارے عام انسان بتا ہی نہیں اور جب مجھے کل پر خوضی بخار ہو آنا نظر آنا بہنے کہ بہان بنو صاحب سے کہتے میں تو نہیں آسکتا پھر رات اکسی ڈنٹ کو آنا اس کے اثر رات کی خوری طور پر روپ دیں سفر پر روپ جب دیرا غاز رکھا میں آنا تھا تو کوئٹے بہدگوال کے ادوان میں ایک صدی کا فاصلہ آگیا ہے جیسے میں نے بتائی ایک صدی بات بات میں ایک دنیا مغرب کے افق سے قروق ہوا اور دوسرا مشرق سے قروق ہوا کہا مغرب کہا مشرق ہوگی بنے سبین رنگ و رسل کا امتیاز انسانی اوصاف کی نامان کی بھی نہیں ہے اس سب مختلف کھتے ہیں کوئی ٹرمی پیٹا ہو رہا ہے اقبال پاکستان میں تو کیا ان میں ہم اہمگی اور لیکس آنیت بیس عیرت نہیں کہ وہ کہاں ہو کہاں کہاں برحال دونوں شخصیات کے ماں بہن بہت دلچسک دزادات اور مماسلتے ہیں اقبالی آپ کے متعلق سے معلوم ہوتا ہے کہ اقبالوں کو اپنی عددی زندگی میری ابتدا سے کوئی ٹرمی سوہید میں اس نبی سوہید کے بارے میں جو بادشکست تحالی تھی تو وہی سے پتا چلت رہے کہ وہ کوئی ٹرمی گائل تھا مشرق علام اقبال کے شور عفا پیام مشرق کوئی ٹرمی پیام مشرق کا پیغام دیا اور سلام مغرب کے جواب میں لکھی کتاب آپ کے سامنے ہے کہ قیام کے مشرق لزمی کس طرح سے مشہور ہیں کس طرح سلیبس کا حصہ ہے اس طرح یورپی دنیا میں ہم اس بات سے خوبی اندارہ لگا جا سکتا ہے اقبال میں وہاں پڑھا جاتا ہے ایران میں پڑھا جاتا ہے ترکی میں مسکر مقام ہے اسی طرح سے دانتے ہو شخص پیئر ہو یا ان جیسے ایسی بہدار شخصیات پہلو پر بہلی جو یورپ کی چار شخصیات میں گرمائی ان میں شامل ہیں اور پھر اقبال کا اونی میں ایک سے متاثر بہلی اسادرہ اور ان کے زیر اثر رہنے والے اعلام اقبال جرمن شہر کی فکر سے دلچسکری ان کی علمی بہتری کی کئی دلات ہو سکتے ہیں لیکن گویٹے کی اسلام پسندی اقبال کہنے ان کی پر اقبال ہونے کی خاص بدا ہے گویٹا کی اسلام پر اقبال 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 اپنی طبیعت میں خاص رہائیت مسلمان تھے گویٹی کی ذاتی لیبریری میں موجود قرآن کے مہتر تراجیم ان اس خجاب اور اسلام سے رغبت و بزر ہے اس کی ذاتی لیبریری میں قرآن کے تراجیم نہیں مجھول تھے اسلام کے حالے سے کتب نہیں مجھول تھی جو ہماری لیبریری میں نہیں ہوتا اور اس دیوان کی پہلی نظم ہجرت وہ خدا کی وحدانیت اور دیگمبر اسلام سے محبت قیدہ آتی اس نظم جاب جاب کرتا ہے اس دیوان میں اسلام کے مطلع اپنے چطر پر ذاتی کرتا ہے If Islam means submission to God We are lived and dying Islam 's قیدہ اور فاطمہ کا شمار برفزیدہ ہستی ہونے لگتا قویٹہ کا دیوان اسلام اور اسلامی تعلیمہ کا ضد میں کیا بجا ملنگ ہوتا ہے اس بات کو محسوس کرتے خود لکھتا ہے کہ اگر کوئی میرے خیالات کی بنا پر مسلمان ہونے کا شک کرے تو وہ غلط نہ ہوگی تو گویٹے یہ سمجھتے ہے کہ جو میرے خیالات ہیں لوگ اس کے متاثر ہو کر یہ میرے بارے میں کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے اور غالب مکان ہے کہ اقبال اسلام کی طرف اپنے طویل میلان کی بحیس گویٹے کو اپنے خیالات کے قریب قریب سمجھتے ہیں اگر بنظر غیر دیکھا جائے تو یہ ان دو شخصیات کے حوالے سے مشرق و مغرب کے کتے سال کی دلچسپ داستہ اور ایک دوسرے کو قریب لانے کی کوشش ہے دور حاضر کی روز افسر سحسی اور تقنیقی ترقیوں نے زمین فاصلوں کو نقابل لیگی حد تک ختم کر دیا ہے اور اس سے عالم دیریت جیسے اسمور آب نے جنب دیا ہے اکباب کو مغرب میں کو لحام نوا ملا تو گویٹے جس کی ایک بجا گویٹے کی مسلم سے دلچسپ کی تھی گویٹے کا خیال تھا کہ حقیقت آف حقیقت پرشیدہ ہے اس خیال سے اس نے مشرق اور بالخصوص اسلام کا آرک ریلی سے مطالعہ کیا وہ عالم اسلام کے لئے نرل گوشہ اختر تھا اس کی فکر پسندی طبعی آفاتیت مغربی تمدنی خون سے نکل کر مشرق تمدن کے جہزے پر بھی اس کو اقصا آیا گویٹے کہ اس مزاج سہی جب بار کو طبعی مناث بڑھتے کی افتاد اخلاقی تقریب اور اعلیٰ قلیم اور پیشے کے لئے حاصل کوئیٹے اور اقبال میں ایک خاص مماثلہ پائی جاتی ہے لیکن جو چیز اقبال کو کوئیٹے سے زیادہ ممتاز بنا دیتی ہے وہ اس کا جمالیت ذوق اور انسانیت کے باغ میں اس کی اخلاقی کنزولی ہے اقبال کی سارے زندگی اس نوع کا کوئی اشارہ نہیں ملتا حالانکہ اپنی ایساس خطرت کے لحاظ سے وہ کوئیٹے سے کام نہیں تھے پھر بھی نسائیت اور نسائی جمال اور دیل ربائی کے لحاظ سے وہ بالکل مختلف تھے ان کے ہاں ہمیں اس بار میں افلا کی عشق موسیقی تو جمال سے ملچسپی ادیل روپاہی کے حوالے سے بات کرنے تھے کہ دانتے کوئٹے شیلے اور کیٹس سب ہی پر ایک جمالی اثر تھا نسائیت کے حوال سے سب اسی سنتر سے مظرات دی رہی کوئٹے کا عظام کے نسائیت ہمیں قربی زبان کے مشروع شہر ابن ربی اور ارتو کے بہت بن جلے اور عاشق نزار استاد سکن مومن کھا مومن کی یاد دیا دینیاب کی فلسفے سے قریب اور دوسرے گہرے انسانی معاملات کے درہا اس علم سے بھی کوئٹے نے سارے زندگی گہری دلچسپی کوئٹے کے خمیر میں کسی سخت عقیدہ تو لوگ نے کے لیے کافی تشبک مجود تھا وہ اپنے دینی عقید وزندوں کی طرح خدا کیون قائلات سے علیہ دا نہیں کر سکتا تھا دینیاب کے حوالے سے اقبال اور گوئٹے میں تھوڑا سا فرق ہے گوئٹے مسیحت کے مسیحت کے قلیات کا قائل تھا جبکہ اقبال فروئی مسائل میں ہی اسلام سے تجاور نہیں کرنا چاہتے تھے ہاں پرنٹیل اور نقشے کی طرح دونوں نے بذہب کی پہجیاں اڑائی ہیں اور رسمی اسلام کی پیڑانا دونوں زندگی کے قائلی وہ لیکھ ہے لیکن دونوں نے بذہب کی دھگیاں اڑائی ہیں جیسے اقبال نے اڑائی ہیں کہ تو قادر مطلق ہے مگر دیر جہاں میں ہیں بہت دل بندہ مزدون کی اوڑا اللہ وضعہ بہت دلوں میں تیرا مسطن تیری بہتت کا کیا کہنا تیری کس وقت کا کیا کہنا تو اب قانون کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ الامر اقبال بھی قانوندان تھے اور پورٹے بھی قانوندان تھا لیکن دونوں ناکام رہے کانون میں وہ بھی اچھے کیم نہیں بن سکے وہ بھی بن سکے اور شہری اور کانون دونوں میں گال بہت دل مشرق ہیں کہ یہ ہوگا یا اچھا شہر ہوگا یا اچھا خاندان ہوگا فرق سکت یہ ہے کہ اکپال شہری کے سوا دوسرے کام میں جنگ بھی نہ سکتے اس کے برعکس گوئٹے سرکاری ملازمت یہاں تک کہ وزیراعظم کی حصیت سے بھی بہت کامیاب رہے سائنس کی قابلیت میں اس کی زندگی اس کی دور میں تاریخ کامرانی بخشی وہ بڑی دیانہ دور کے حماق سے فرائز منسلی سننجان دینے رہے وہ اس میں اس کے شہرانہ حال پر خوشگرار حصہ دالا جبکہ اکپال نے صرف شہری کی اور کوئٹے ہر طرح کی کام کرتا رہا جہاں تک کہ وہ اکتا کر کوئٹے دو سال کے لیے روم چلا گیا اور فطرت اور آرٹ سے بھیلا گیا اکپال کے لیان کے مطابق کوئٹے آپ اس کے علاوہ اپنے تخلیلات میں اتار، سادی شیرازی، فردوسی اور عالم اسلام علیٹریٹر کا مرحول میں ملتا تھا ستری صدی میں حافظ اور شیرازی نورب کی عدوی فضاؤں میں مطارف ہوئے جشور پرانے بات کی کہ اتھار سی ترجم کیسے پہنچے ستری صدی میں حافظ شیرازی نورب کی عدوی فضاؤں میں مطارف ہوئے داماس آئیٹس اور ویلیم جونز کے ترجم میں حافظ اور شیرازی کو جود پہنکوں میں مطبور کردے ہیں گویٹے بھی انہیں ترجم سے شنال صحیح نہ ہوئے بلکہ اپنی فکر کو فکر شیرازی سے ایک درک سکتے ہیں پرانے سالی میں کی کوئٹے کی موسکر جو اپنی سماغی صفات کے زیر اثر خیالات کے دلاتوں میں گستراتی جس طرح اہد شباب کے عادشی دینوں نے تھی حافظ کے دیوان کا اثر کوئٹے کی شاری پر بہت گہرا تھا جس سے بھی احساس پیدا ہوتا ہے کہ شاید کوئٹے نے زندگی کے طبیل لمحات بشرت کی فضاؤں میں گزارے تھے دیوان مغربی کی اشاعت سے کب کوئٹے نے دخمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک نظم تحریر کی جس کے تفسر سے اس نے زندگی کو اسلام کے متعندر سے دیکھنے کی خوشش کی عیسائی دنیا سے تعلق ہونے کے بارجور گوئٹے کی اسلام پسندی اس کے نظموں میں مخفی نہیں ہے وہ اسلام کی قصیدہ کوئی کرتا محسوس ہوتا ہے اکبال نے بھی گوئٹے کی بہت سے نظموں کا جواب دیا ہے دیوان مغربی میں جو نظم ہور اور شاعر کے نام سے محسوس ہیں اکبال نے پیان مجھرک میں اس کا جواب اسی علمان سے دیا ہے کہ ایک ہور اور شاعر کے درمیان مقالمہ ہے اور آج کا روگوں کی باتیں بہت ہوتی ہیں سب کا روگوں کے لئے لوگ اور دوسروں کو مبادی رہے ہیں کیا ہور ہے بھی سہی گاملی کا سوشالی فیڈیو کو موجود ہے کہ ہور کوئی موجود نہیں ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے اس میں صرف ہے لیکن شاعرانہ اس طرح میں انہوں نے ہور اور شاعر کا مقالمہ دکھائے گا مشرط و مغرب کی دو عظیم شوراں کو علاقائی مزبی اور نصبی ویہاد سے دو مختلف دنیاوں سے تعلق رکھنے کے بارے ہیں ان کی افکار و نظریات فکری ویہاد سے ہم آہان اور نماثر ہیں دونوں اور آشوف تاریخ حبادث سے منداثر ہوئے اقبال کا زمانہ بھی استغار، استراب اور آشوف کا زمانہ ہے اقبال برسگی میں مسلمان مسلم منمہ کے مستفل سے مایوسیت کا شکرار ہوئے اور شہرین کو قوم کی بیدائی کا ذریعہ بنایا جبکہ کوئیٹے سیاسی کشبکش سے سخت گزار تھا نیپولیون کی شکاست اور فرانس کا زبال اس کی وحشت کا بیس کنا وہ یورپی تمتم کے مستفل سے مایوس تھا دونوں شورا کی حساسیت ان کی شہری کی صورت میں ظہر ہوئی دونوں میں تاثر اور نیشنلزم کے خلاف بڑی طاقتور حرار تھا کہا جاتا ہے کہ پیام مشرق تصنیف کا محرق صرف گویٹے کا دیوان مدر بھی نہیں بلکہ نزاکت حالات بھی ہے زندگی کے کچھ کو پہلو ایسے بھی ہیں جہاں دونوں شاید مختلف عالم کے پاس ہی محسوس ہوگی ہیں جیسے فلسویانی حضرات سے انتفابت بھی ہے اور گویٹے اقبال کی طرح شہری کو قوم کی بیداری کا ذریعہ نہیں سمجھتا اس کی دلچسپی کا محبر انسانی حیات اور اس کی مطلقہ استراب اور کشب کش ہے وہ انسان کے دردوں بھی محسوس کرتا ہے اس کی چبلنی محبت کو بھی وہ ہجر و وصال کے نازق اور لطیق احساس آت سے کشناسہ ہے اور اس انتاف برستار بھی ہے یہ گویٹے کی خصوصیات ہے کہ کبال کا آپ سمجھتے ہیں اس کا مرد امامل کیا ہے اس کا خصف نہیں کیا ہے اس کا تصول نہیں کیا ہے لیکن گویٹے ہے وہ خالص نمی شہر میں سمجھتا ہے کہ وہ حسن کا پرستار دی جناتا ہے گویٹے مشرقی فضاؤں میں کھو کر اس کے حسن اور خوبصورتیوں سے دل بھیناتا ہے اور ایران کی بل بل و شیراز سے بھی ہم نہ والا ہو سکتا ہے وہ نسائیت کے سہر میں بھی ہے اور اس کا دل دادا بھی ہے جبکہ اقبال کی فکر اور تفیلاتی قرآن مذہب کی قیود میں رہتی ہے وہ بس بھی حسار سے آزادی نہیں چاہتے وہ اپنی قوم کے لئے پیغام رکھتے ہیں اور ایک انقلاب کا خواب پھلکتے ہیں اور اپنے خوابوں کا سلسلہ اپنے دین اسلام سے بھولتے ہیں کہ اقبال کے ہاں کسی بھی پیچیدہ مسئلہ پر ہمیشہ مغربی مفقرین کا ذکر دیتا ہے جو میڈا میں شکریہ بات کی اور ہنا مبیل نے بتا دی سارے حسرات جو تھے مغرب کے وہی بات ہے کہ اقبال کے ہاں کسی بھی پیچیدہ مسئلہ پر ہمیشہ مغربی مفقرین کا ذکر ملتا ہے حتیٰ کہ وہ اسلام کے موجودات پر بھی مغربی مفقرین کا ذکر کرتے ہیں ان کی کتاب ریکنسٹرکشن آر ریڈیجیس تھوٹس اس میں وہ جا بجا مغربی مفقرین کا ذکر کرتے ہیں اور فلسطہ سے متعلق کہتے ہیں کہ کوئٹے سے مجھے اشیاں کی حقیقت معلوم ہوئی کوئٹے سے مجھے اشیاں کی حقیقت معلوم ہوئی اور اقبال بزید کہتے ہیں کہ اگر تم فطرت انسامی کی تہہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو وہ تمہیں کوئٹے سے مجھے سکتے ہیں کہ اگر تم فطرت انسامی کی تہہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ہمیں کوئٹے سے مجھے سکتا ہے کوئٹے نے زندگی اور کائنات کے مسائل کو شاہر کے تفقیلان اندار میں دیکھا ہے لیکن مزاہد ایک مدرت پر فٹل کے لیے وہ تصف اور پروجات سب مسئل کرتا ہے اور سائنس پر ہو سکتا ہے اور وہ کائنات اور خدا کے تعلق کو ناوزیر سمیتا ہے وہ کائنات کا ہر لحظہ تعمیر کا بھی کہہ رہے ہیں تعمیر کا بھی کہہ رہے ہیں گوئٹے کے مزال میں ہماگیریت اور آفاقیت تھی اور اس کے بہرے خیالات میں نہ صرف اللہ بدنا ہی کہہ رہی تھی بلکہ آسمانوں کی اسی بوسط ہے وہ انسانی نفسیات اور روئیوں کا امید متعلق رکھتا تھا وہ انسانی احساسات اور اجربات کو ہر زالے نظر سے دیکھنا ان کا ناوزیر ہمارے خیال کرتا تھا ان تمام مصابقوں اور تمام مصابقوں سے باوجود گوئٹے اور اقبال اپنی اپنی تحزیب کے نمائندی ہیں ان کی چڑے اپنی اپنی تحزیب اور تمتن میں گھل پرستے ان میں اپنے تحیم وقت تحزیبوں سے تعلق رکھتے ہوئے مجھرک اور مغرب کے درمیان ایک خود تعمیر کرنے کی کوشش کی میں نے کوشش کی ہے کہ اس انداز سے میں آپ کو وہ ساری باتیں کو مجھتے پہنچیں جو کتابیں پڑی دہلے ہیں اور اس کی بوسط موک رہا ہے لیکن مجھتے پہنچیں مجھتے پہنچیں موجود باستوکرافی ہوتی ہے کہ سننے والوں کی بے چسکی مجھتے پہنچیں مجھتے پہنچیں درستان 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 مجھتے پہنچیں مجھتے پہنچیں درستان 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 مجھے باتیں کریں تو آپ کرتے ہیں اور پھر میں ان کے نی کے دلتی میں کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی انہی کی محفظ سمارتا ہوں چار میرا ہے رابطنی اب بہتا ہے اچھوں تو یہ دول لگی ہے انفرمیٹیو لگی ہے اچھی لگی ہے یا جو مقصد اجنٹیو بیٹم کے ذہن میں تھا وہ پورا ہوا آئی ہوا یہ آنے والا وقت دائے گا فہتا چکے بیٹم کے ذہن میں بیٹم کے ذہنے والا بیٹر کے حوالے سے آپ نے کوئی زبردہ سباک کی کوئی شک نہیں کنابیلی بار کی سکرپ رائٹر کے بڑٹ نارکو نے بہت کام کیا اکبال بھولی کے بینات کام کی نہیں آپ نے بھی جمالیات کے حوالے سے کہا میرے ذہنے اکبال کا ایک شیر آیا ہم موت مانگتے ہیں وہ خبرائے جاتے ہیں ہم موت مانگتے ہیں وہ خبرائے جاتے ہیں سمجھے کسی نے اور ہی مانی بھی ساری اور بگڑے ہوا نشو کیے رفتار سے کہیں چلتے نہیں وہ اپنا تو پڑھتا سمبھار کے یہ جمال نہیں شاید آپ دیر سے نہیں میں نے یہ بھی کہا تھا میں ترے حسنگی انتہا چاہتا ہوں میرے ساتھ کی دیر مجھا چاہتا ہوں میں نے دیر سے احجان بہت کتر رضا کیا کہ ٹھٹر نے کتھڑا پڑا ہے زیادہ میں نے کوئیٹے کو فوکس کیا اس کے نظر ہے کہ حققت کی شیر ہیں سائ wrap کی جما ہے لیکن وہ بات سائل رنگے کوئی طاعت میں ان کی پوری شائع نہیں کہ وہ میرا تر怎麼了 تیا ہے کہ وہ خوالے سے ہے وہ مورد کا مندہ ہے کہ مشرک کا دل بھی میں dissertation antibody ہے میں analytic gravات ہے یہ بیٹھایا بیٹھا ہے تھے 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 اس کے لئے کر کبھی واپس ویٹھاین Philippہ موسیقی